بسم اللہ الرحمن الرحیم ویو ایکسیڈنس کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ہشامدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ویو کے ہی ایک سٹوڈنٹ کو دعوت دی ہے جو کہ اپنے حیالات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ویو میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ویو کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں مطلب کہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہمیں جوپ نہیں ملے گی ہم جوپ لینے جاتے ہیں تو وہ ویو کا دیکھ کر ہمیں پہلے ہی نکال دیتے ہیں وہاں سے مطلب کہ نہ ہمارا انٹرویو ہوتا ہے نہ یہ نہ وہ تو آج ہم نے ایک سٹوڈنٹ کو دعوت دی ہے جو کہ ویو میں پڑھتا ہے اور آئی تنک جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اسے کیا سمیسٹر ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا محمد اسامہ نور سگیلوی میرا نام ہے اور میں ویلیو میں سیون سمیسٹر ہے میرا اور ہرنباب سے میرا تعلق ہے اور ٹھیک ہے پروگرام کون سے آپ کا میرا میں بی ایس بی ایس کمپیوٹر سائنس گا رہا ہوں اچھا بی ایس کمپیوٹر سائنس اچھا ہم نے جو اینا سٹوڈنٹس ان کو دعوت دیا ان کا ایک آرٹیکل دیکھ کے جو کہ انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا اچھا تو آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کا حکم ماننے کا ماں باپ کے سامنے اس بھی نہ کہنے کا حکم ہوگا ہے تو میرے خیال میں جیسے اصطاد اصطاب سے روحانی باپ ہوتا ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ بھی ہماری روحانی طور پر ہمیں سے دیکھنا چاہیے اس کی رسپیکٹ کرنے چاہیے کیونکہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے یہ جو ہمیں سکھاتی ہے جو علم دیتی ہے اس کی رسپیکٹ کریں گے تو ہماری بھی رسپیکٹ بنے گی کیونکہ میں آپ کا ایک بات کیا میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے پینسل تھی والپینٹ تھی تو میں نے ویسے باس کے لئے پھینگ دی تھی تو میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے مجھے پہلے تمہارا سزا دی کہ پینسل کو کیوں پھینگا پھر انہوں نے پھر انہوں نے گے پھر سمجھایا انہوں نے کہ پینسل کی کلم کی قدر کرو گے تو یہ کلم تمہاری قدر کرے گی جی جی تو میرا خیال ہے کہ ہم یونیورسٹی کی قدر کریں گے تو یونیورسٹی ہماری قدر کرے گی جاہی سے بات دیکھیں یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں تو ہر بندہ پر فیکٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھ کے ہی ہم کچھ نہ کچھ بنتے ہیں تو یہاں پہ آ کے پہلے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سٹڈی میں اتنا انٹرسٹ نہیں رہتے ہیں اسائیمنٹس ہو گئی کیوز ہو گئے ہیلپ لینے اچھی بات ہے ہیلپ لینے چاہیے لیکن ہم بلکل وہ کر دیتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں گروپ میں چلے جاتے ہیں اور گروپ میں جانا بھی چاہیے ہیلپ لینے چاہیے لیکن بلکل ہم کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں وہیں سے ملے گے ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا حق ہے وہاں سے اسائیمنٹس ملنا اگر نہیں ملتی ہیں تو پھر مطلب سٹوڈنٹس اندراز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جی یونیورسٹی نے سکھایا سب کچھ دیکھ لیے ہیں ہمارے جو سنیرز ہیں یا جونیرز ہیں ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں ہم نے ہیلپ ان سے لینی ہوتی ہے ہم نے لیکچرز کو فولو نہیں کرنا ہوتا ہم نے ہینڈاؤٹ کو فولو نہیں کرنا ہوتا جب پیپر کے دے جاتے ہیں تب ہم نے مارس اور وقار اور مارس کے پیپر جو ہیں ان پہ ہم گروپ میں اور ایک دوسرے سے مطلب ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں تو ڈیپینڈنٹس ہیں ہم اس پہ وقار اور مارس کے پاس پیپر سے اور پھر ہم الزام دیتے ہیں یونیورسٹی کو کہ یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاں جی پھر ہم الزام دے دیتے ہیں ہم یونیورسٹی کو لیکن میری باس سنے دیکھیں اس میں کوئی پراپر ہمارے اوپر فیزیکل ٹیچر بھی تو آویلیبل نہیں ہے جو کہ ہمیں گائیڈ لائن دے کہ بیٹا پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو آئی تنک شاید اس وجہ سے لوگ اس کو انسیریس لے جاتے ہیں جی بالکل پریشانی کا بیس بنتا ہے ہم ریگولر کلاسیز لے ہیں ہم عام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کالوجیز اور سکولز میں ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ جوسرا اونین کلاسیز ہی ہیں تو یہ سب سے ایک ڈیفرنٹ ہمارا ایک اپرٹونٹی دے ہیں ویڈیو والی ایک سب سے ڈیفرنٹ ہے نا لیکن اس کی فیز بھی بہت کام ہے نا فی وغیرہ بھی بلکل فیز بہت کام ہے اور سب سے مزید کی بات ہے لگڈن ہوگا ہے تو سب ہی یونیورسٹیز نے ہمیں فولو کی ہے باقی یونیورسٹیز والوں نے جیسے اب سب کچھ ہی ہم اپنے بزنس دیکھیں وہ بھی ہم اونین پرموٹ کر رہے ہیں اور سب ٹرانسور ہو رہے ہیں اونین کی طرف ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ یہ ہمارے لیے بیس ہے کہ ہمیں سیکھنے کا موقع میرے ہے ہماری جو رسال ہے وہ باقی یونیورسٹیز والوں سے بہتر ہے ہماری جو مطلب باقی یونیورسٹی بلوگل سب چیزیں ہم دوسری یونیورسٹی والوں سے بہتر ہے اور ایک مزی کی بات جو میں نے نور کی ہے کوم سرس کے کافی سٹورمز ہیں اگری کلچر کے کافی اگری کلچر اور یونیورسٹی فیصلہ بار کے کافی سٹورمز ہیں وہ ہمارے جو ہیں ہمارے لیکٹرز کو فولو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو دیکھیں وہ بھی تو ان کے باس تو ریکلر ٹیٹرز جو ہیں وہ ان کے باس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کافی بکس ہی ہیں جیسے سیر سٹور ون ہے ہماری انٹرکین ٹو پرگرامنگ اس کے لیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے فولو کر جاتی ہیں تو یہ بہت انٹرسنگ فیکٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیکٹرز جو ہیں وہ اوڑ ہیں وہ جو بہت پرانے ہیں ہم وہ ہمارے کام کہہ رہی ہیں یہ وہ ان کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے کہ بہت ساری ادر یونیورسٹیز کے سٹورنٹ جو پر فیسیلٹی پر آوائٹ کر رہی ہے لیکن اگر ہم پڑھیں تو تو ہمارے اندر سکل ڈیویلپ ہوں تو ہم لوگوں کو جو پھر کیوں نہ ملے جب جو نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہی ٹھیک نہیں ہے اگر ایک بچہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھتا ہے اور اس کو سکل کوئی نہیں ہے اور اس کو جوپ نہیں ملتی تو کیا پنجاب یونیورسٹی بھی ٹھیک نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں کوئی بھی انسٹیٹور پر غلط نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انسٹیٹور اپنے طرف سے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتی ہے اور میرا یقین ہے کہ جو وچل یونیورسٹی ہے یہ بھی ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اور یہاں اچھا ہر جز ہر فیسیلٹی سٹوڈنٹس کو دے رہی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ہے کہ جیسے پیاسے نے کتنا پانی پینے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے اندر کی پیاس کتنی ہے اور ہم نے کتنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتا دیں کہ موسٹلی سننے میں یہ آتا ہے جب کوئی بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو ہمیشہ ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے لوگ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اس کا سکاپ نہیں ہے جی بلکل ٹھیک بات کہیا جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو بلکل مجھے بھی سننے کو ملی تھی میرے جو ریالٹیو ہیں کافی انہوں نے کہا تھا اور ریالٹیو ہیں کی مطلب جو سلکل جو میں قریب میں آتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ نہ ایڈمیشن لہو سکوپ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو اچھی یونیورسٹی میں جاؤ تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جب ایک جگہ پہ جب آتا ہے تو پھر وہ خود پہ مطلب سیکھتے ہیں انسان اور خود ایک کرتا ہے انیلائز کرتا ہے کہ کتنا بہتر ہے کتنا نہیں ہے ایک ایک اپرچونٹی دے رہا ہے جیسے ہمارے ایڈیے میں اچھا تو آپ نے کیا انیلائز کیا ہے میں نے انیلائز جو بھی کیا ہے میں اگر بول سکتا ہوں اگر میں کچھ دیکھ سکتا ہوں میں اگر نیٹ پہ بھی بیٹھا ہوں اگر میں کمپیٹر پہ بیٹھا ہوں لیوٹو پہ بیٹھا ہوں تو وہ سب کچھ میں نے ویو سے چکھا ہے ویو میں آنے سے پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا کیلک ہے اب الحمدللہ میں اگر لوگوں کی ہیلپ بھی کنا چاہوں تو میں بہت سارے ایسے ادر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو ہیں میں ان کی بھی کافی سبجیکٹ میں ہیلپ کرتا ہوں ہمارے جو ویو کے سٹوڈنٹس ہیں میں ان کی بھی ہیلپ کرتا ہوں اسائیمنٹ میں اسائیمنٹ سنانا تو پھر ایسے لوگوں کا کیا سلوشن ہے جنہوں نے اسائیمنٹس قوزز دیکھ کے کر لیے گروپ سے کر لیے یوٹیوب سے کر لیے اور ڈگری جو ہے وہ ٹو پوائنٹ جی پی اے لے کے وہ پاس ہو گئے اور بعد میں پھر ان کے لیے تو یہ ویسٹی جی ہوا نہ ان کو جاب ملی نہ ان کا سکل انکریز ہوا دیکھیں میں ایک بار کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جو یونیورسٹی کے ساتھ بہتدار ہے یہ ایک نمک ہے ہم نے یونیورسٹی کا ہم نے یونیورسٹی سے سکھا ہے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ ہمارا اصاد ہے دیکھیں یہاں پہ سب ہی تیچر ہیں تو ہم یونیورسٹی کی جس رسپیکٹ کریں گے انہیں بدنام کریں گے جو نہیں دیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک نظام جو بنایا ہویا ہے تو اس کے مطابق اللہ پاک کا بھی تو ایک سستہ میں نا تھی انہوں نے جتنی ویلیو دی ٹھیک ہے تو دیکھیں جب ہم ان کی نہیں چلیں گے ہم اس رول کے مطابق رول کو فولو نہیں کریں گے یونیورسٹی کو بدنام کریں گے تو یونیورسٹی بھی ہمیں بیک پہ وہ سلہ نہیں دے گی ٹھیک ہے بدنام جیسے ہم نمک رامی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا سلہ ہمیں نہیں ملنے گا ٹھیک ہو گیا مطلب کہ ہم لوگ جو ہے آپ اور میں ہم لوگ اس وقت اس یوٹیوب چینل سے اس پلیٹ فارم سے تمام سٹوڈنٹس کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وی یو یونیورسٹی کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے آپ لوگ اس کو جوائن کریں ریگولر خود آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگ جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز کو کروس کر کے آپ لوگ جو ہے وہ سب سے اوپر جا سکتے ہیں صرف کمی وی یو میں نہیں ہے کمی آپ لوگوں میں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی پوسٹ جب پڑھی تو مجھے اتنا اچھا لگا جو کہ آپ نے لکھا ہوا تھا اس طرح کے کمی آپ لوگوں کی عقل میں کمی ہے لوگوں کی عقل میں کمی ہے موصلی بھلا کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فری ہیں جوپ کرنے یہ کرنے وہ کرنے پڑا پڑا کچھ بھی نہیں ہے اور مثلا کہ یونیورسٹی نے ان کے ہاتھوں میں ڈگری دے دیا ہے اور بعد میں جو ہے وہ جب جوپ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انٹرویو دیں یہ بتہیں یہ بتائیں تو آگے سے وہ مو بنا کر کہتے ہیں یونیورسٹی نے تو ہمیں یہ بتایا ہی نہیں تھا پھر یونیورسٹی خراب ہے یہ باتیں یہ ہو جاتی ہیں انڈ پہ یہ بالکل یونیورسٹی نے کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی ہے اور یونیورسٹی نے سب کچھ ہی بتایا ہوتا ہے لیکن کمی اس طرح ہمارے دیکھیں میں نے جو انلائز کیا ہے ہمارے سیمیٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ لیکچر نہیں لیتے ہیں اور باقی اسیمیٹس جو ہیں وہ بھی جو جب نیٹس ہم بڑے سمیسٹر میں جاتے ہیں بڑے سمیسٹر میں جاتے ہیں بڑے سمیسٹر کے بعد میں اثر جو اسیمیٹس ہوتی ہیں وہ پیڈ بنواتے ہیں دیکھیں میں خود کو وہ نکل کر رہا ہے میں نے بھی کچھ سمیسٹر میں مجھے مشکلات آئی تو میں نے وہ بھی پیڈ بنواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کمی اب میں کہہ دوں کہ وہ جی پڑا میں نے نہیں کمی کتائی تو میری میں تھی نا جی جو کمی کتائی ہوتی ہے وہ افسیپٹ کریں اگر آپ نہیں پڑے ہیں وہ افسیپٹ کریں کہ ہم نہیں پڑ سکے ہمارے اندر کمی کتائیاں تھی ہم نہیں اچھے طریقے سے کر سکے تو وہ بلیم یونیورسٹی کو نا دیں اور دوسری بات ایک اور میں میسیج دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ میں گروپ میں دیکھتا ہوں یہ اکثر میں اپنی کافی جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ جب ویو کے نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ آن نیو سٹوڈنٹس آ کے جب انہیں ان سے مشور لیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں کہا جاتے ہیں کہ کوئی ٹینچنی یا ادلی پاس ہو جائیں گے آپ پاس پر کریں گے سیں موچے کے مسئل اس پر کریں پاس پر کریںinte و آجاتے ہیں ان کے پاس پر کریں تو آپ کو پاس پر کریں گے نو یہ یہفل کا ر ح nossa کامل ہے پاس پر کر جو ہیں یہ حل نہیں ہے اپنے پاس پر کر اس پر کریں نہیں کرنا باب hut پاس passwords 오래要 nhất لیں لیکن ایک ہے کہ ہم بلکل ہی پاسپر پرidents پر کریں کہ سب کچھ کے عاملے پاس ٹرپر صحیح بات ہونا ہے تو یہ غلط بات ہے مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سینئرز کی بھی غلطی ہے سینئرز بھی جو ہے وہ جونئرز کو ٹھیک حقیقت سے گائیڈ نہیں کرتے کہ اس طرح نہیں اس طرح وہ بھی جیسے جس لائن پہ وہ لگے ہوئے پاس ٹرپر کی اسی لائن پہ جو ہے وہ آپ باقیوں کو بھی لگا دیتے ہیں اس طرح بھی جو ہے اگر کوئی سینئرز سن رہا ہے تو کارنٹی کسی جونئرز کو غلط گائٹ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا میسیج جو ہے جو کنوے کیا ہے ہر وی یو کا سٹوڈرنٹ اگر ایسے سوچنا شروع کر دے تو وی یو جو ہے وہ ٹاپ جو ہے وہ مطلب کہ ٹاپ یونیورسٹیز میں اس کی رینکنگ ہو جائے اور جو ہے وہ کیٹیگری بھی جو اس کی ڈبلیو ہے اس وقت وہ مطلب کہ اس سے اچھی کیٹیگری میں وہ چلی جائے اگر ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ہی وی یو کو بنانے والے ہیں اور ہم لوگ ہی وی یو کو بدنام کرنے والے ہیں وی یو تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انچہ اللہ تالہ جو ہے وہ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اور مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ جو بھی لوگ ہمارا یہ میسیج سن کے کہ اگر جو ہے وہ اپنے کیریئر کو سیدھا کر لیتا ہے یا اپنے کیریئر پہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری اچھیومنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے انچہ اللہ تالہ جو ہے وہ پھر آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی اللہ تالہ آپ کا حامی و ناصرے اوکی اللہ حافظ تینکیو سو مکس اللہ حافظ